اسلام علیکم جی ویلکم کرتے آپ کو آج کے ولاگ کے اندر آج ہم آپ کو ویجیٹیبلز اور کمپیریزن کریں گے کاسٹ پرائسز کا جو کہ آپ کو یوکے کے اندر جرمنی کے اندر پاکستان کے اندر یا یو اے کے اندر آپ کو ملتا ہے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں لیکن یورپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کاسٹ کمپیریزن کافی ہائی ہے پاکستان کی بنیس پر یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنانا بناناز آپ دیکھیں کہ کافی ماشاءاللہ سیت مند بنانا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جو ہمیں پروائیڈ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر نظر نہیں آتے لیکن یہاں پہ نظر آتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو آپ کو فروٹ نظر آئیں گے وہ ہوتے تو مطلب اس طرح سے فریش نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو فروٹ آپ کو ملتے ہیں نا وہ فریش ملتے ہیں اور یہاں پہ جو فروٹس ہیں ان کو سپریو وغیرہ لگا کے پالش پولش لگا کے رکھا جاتا ہے پاکستان سے تو اتارتے ہیں وہاں سے باغوں کو اتارتے ہیں اتار کے رک دیتے ہیں یہ آپ کو مشروbe نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر مشروbe دیکھا جائے پاکستان کے اندر تو ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں یہاں پہ یہ جو مشروbe پڑے ہیں یہ بائیو کے پڑے ہیں اور ریوے مارکیٹ کے اندر پڑے ہیں جو کہ دو یورو ففٹی نائن سینٹ کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کا مطلب ہے کہ دو یورو ففٹی نائن سینٹ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو تقریباً ساتسو سے آٹسو روپ آپ کو یہ 250 گرامز پڑے ہوئے ہیں تو 250 گرامز جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں 700-800 مطلب ایک پاؤ تو یہ اتنی زیادہ کاسٹ کمپیریزن اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ فرق آتا ہے یہ شملہ میرچ اگر آپ دیکھیں ریڈ کلر کی شملہ میرچ ہے جس کو میرا حال ہے پیپسکن کہتے ہیں انگلیش کے اندر اور اگر یہ آپ اندازہ لگائیں تو ایک پیکٹ کے اندر دو دو رکھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو پورا پورا بھر کے رکھا ہوتا ہے دکانوں کے اندر اور وہ پھر سیل کیا جاتا ہے کلو کے حساب سے لیکن یہاں پہ وہ حساب نہیں ہے کلو کے حساب سے نہیں سیل کیا جاتا اگر آپ کو چاہیے کلو تو آپ پر لے بھی سکتے ہیں خجور آپ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے 2.49 سینٹ تو 2.49 سینٹ کا مطلب کہ آپ کو یہ تقریباً ایک پاؤ خجور ہوگی 250 گرامز کی خجور ہے جو کہ بائیو ریوے مارکیٹ کے آپ کو ملتی ہے بائیو وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو مہنگی پروڈکٹ ہوتی ہیں اور 2.49 یورو کے اندر آپ کو ملے تو آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر کاسٹ کمپیریزن کریں تو میرے خیال میں یہ بھی تقریباً سات آٹھ سو کی ایک پاؤ خجور بنتی ہے تو یہ کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے آلووں کا اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً آلو پوٹیٹوز پڑے ہوئے ہیں 2.79 2.79 آلموسٹ 8 to 900 بنتے ہیں اور یہ تقریباً دو کلو ہوں گے اور دو کلو آپ کو آٹھ سو سے نو سو روپے میں ملتے ہیں جو کہ پاکستانی کاسٹ کمپیریزن اگر آپ کرے پیاز کا بھی یہی حساب ہے اسی حساب سے پیاز بھی ملتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو مارکیٹ کے اندر جو ملتا ہے یہاں پہ تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے آپ کسی اچھی مارکیٹ میں جاتے ہیں اس میں پرائیس اور ہوگی یہ بینگن دیکھیں آپ پاکستان کے اندر ایسے بینگن میرے خیال میں اللہ معاف کرے ہم لوگ مطلب بناتے بھی نہیں ہیں یہ نہ خریدتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے یہ پرانا بینگن ہے یا کتنا پرانا ہے یہ جو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس کی اگر آپ کاسٹ دیکھیں پاکستان کے حساب سے تو تقریباً آٹھ سو نو سو پاکستانی روپیز کے اندر یا ایک سیونٹی نائن ہاں تقریباً پان سو پان سو کے یہ مل رہے ہیں سرکار کلو اور بینگن کی حالت آپ دیکھ لیں کیرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیرٹ کا کیا حال ہے پاکستان کے اندر کیرٹ تو کافی زبردست ہوتی ہے جن کا گجریلا وغیرہ بنایا جاتا ہے جو ریڈ کیرٹ ہوتی ہے جن کے اندر اچھا خاصہ آپ کھائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی فریش چیز کھا رہے ہیں اور آپ اگر یہ تھوم کو دیکھیں تو تھوم یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کو دھڑی کے حساب سے اٹھانا پڑے گا یا کلو کے حساب سے اٹھانا پڑے گا یہ چار پانچ آپ کو اس کے اندر ڈال کے پیکٹ کے اندر اور آپ کو دے جیں گے ون ٹوانٹی نائن اور ون ٹوانٹی نائن اگین میرے خیال ہے ون ٹوانٹی نائن نارمل یہ پرائس کو اتنی زیادہ نہیں ہے اور اگر پیاز کی اگر بات کی جائیں تو یہ پیاز دوسری کٹیگری کے ہیں اور دوسرے پیاز جو تھے وہ چھوٹے تھے اور ان کے اندر تھوڑا آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا کیونکہ کٹیگریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پھر آپ کو پرائیس کے اندر آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے ابھی ویجیٹیبلز کی طرف آ جائے اگر میں آپ کو ویجیٹیبلز کا بتاؤں تو یہ ایک کھیرہ نما کوئی سبزی ہے مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے لیکن یہ بھی آپ کو مطلب کافی اچھی خاصی پرائیس کے اندر ملتی ہے کمپیریزن اگر آپ کرے تو کھیرہ جو ناملی پاکستان کے اندر ملتے ہیں وہ تو بیس روپے تیس روپے کے کلو ملا کرتے تھے کسی ٹائم پہ جب میں وہاں سے لے کے آیا کرتا تھا لیکن اب بھی ہو سکتا ہے پرائیس کچھ زیادہ ہو گئی ہو لیکن یہ جو آپ کو پرائیس نظر آ رہی ہے یہ پرائیس 3.99 یہ اوپر جو پڑی بھی شملہ میرچ ہے اس کی پرائیس ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائیس نہیں ہے اور وہ شملہ میرچ کی پرائیس نہیں یہ ساروں کی سیم ہی ہیں 3.99 اوپر جو شملہ میرچ پڑی ہے اور یہ جو کھیرے پڑے ہیں کھیرہ ٹائپ کوئی سبزی پڑی ہے ان کے سیم ہی ہیں لیکن یہ جو نیچے والی شملہ میرچ آپ کو نظر آ رہے ہیں 5.99 کافی مہنگی ہے تقریبا پاکستانی اٹھارہ سو سے دو ہزار کی جو ہے وہ ایک کلو آپ کو ملے گی تو یہ پتہ نہیں کیوں اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور یہ ییلو اور ریڈ یہ دونوں جو ہے نا یہ کافی زیادہ مہنگی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور گرین والی جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی چلتی ہیں یا نامل ہی انڈیا پاکستان کے اندر چلتی ہیں تو یہ تھوڑی سی گرین والی سستی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں جو سبزی وغیرہ ہو گئی یا کوئی اس کے حوالے سے جو سیلڈ وغیرہ ہو گئی وہ بھی یہاں پہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر انہوں ان کو یہ والی چاہیے تو وہ وہاں سے بھی کٹی کٹائی وہاں سے اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں یہ کچھ ادھر فروڈ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مسمیہ جو پاکستان کے اندر ہم مالٹے یا مسمیہ یا اس طرح کا کوئی بھی استعمال کرتے ہیں 599 یورو مطلب 6 یورو 6 یا 18 تقریبا 2000 اوپے کے آپ کو 5-6 مالٹے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو 2000 کے اگر آپ پاکستان میں لے تو میرا حیالہ ایک دکان چلانے والا بندہ 2000 کے مالٹے لے تو وہ اس میں سے بھی جو ہے وہ پرافٹ نکال کے لے جاتا ہے گھر ٹھیک ہے تو اتنا فرق ہے آپ دیکھیں کہ آپ میرا حیالہ یہ ایک کلو ہوں گے ایک کلو کے حساب سے اگر دیکھیں تو کافی زیادہ expensive بن رہے ہیں تو یہ cost comparison اگر آپ اپنا کریں اپنے ملک کے ساتھ یہاں بھی آپ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ difference نظر آئے گا یہ جو سرکار آپ کو چھوٹے چھوٹے مالٹے پڑے ہوئے ہیں اس طرح کے مالٹے پاکستان کے اندر مطلب اتنے لوگ use نہیں کرتے پاکستان کے اندر تو ماشاءاللہ کافی ہمارے اپنے مالٹے ہیں جو پروڈیوز کرتا ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ export کرتا ہے اور وہ مالٹے استعمال کی جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں کہ 399 مطلب 400 1200 کے آپ کو یہ ایک کلو ملیں گے جو چھوٹے چھوٹے مالٹے ہیں اور یہ کیویز پڑے ہوئے ہیں کیویز جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک پیس اگر آپ یہاں سے اٹھائیں یہ والا تو یہ والا پیس اگر آپ اٹھائیں تو 39 سنٹ کا پڑتا ہے جو کہ پاکستانی افکورس آپ کو پتا ہے کتنے almost 150 بن جاتے ہیں یا 120 30 بن جاتے ہیں تو ایک پیس آپ کو 120 30 کا بنتا ہے تو یہ مطلب پھر آپ اگر کلو لینے ہیں اور یہ ایک پیس آپ کو 95 یعنی 300 روپے کا جو ہے وہ بنتا ہے اور ابھی بہت سارے لوگ بولیں گے بھئی آپ جو سیلری ہے وہ بھی تو آپ یوروز میں کماتے ہو نا ڈالرز میں کماتے ہو افکورس وہ کماتے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن میں آپ کو کمپیریزن کار کے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ فروٹ سبزیاں کیا کیا کمپیریزن ہیں اور ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کیا کمپیریزن بن سکتا ہے ان کا اور یہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو کیرٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ ایڈبری نظر آ رہی ہے ٹماتر نظر آ رہے ہیں ٹماتر کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں 179 تو اٹس آلموسٹ 500 اور آپ دیکھیں کہ نارملی پاکستان کے اندر اگر دیکھیں تو 200 کے کلو ٹماتر مل جاتے ہیں ابھی ہو سکتا ہے مہنگے ہو گئے ہیں 300-400 تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ جیسے خلاد بن چکے ہیں یہ بائیو کے چھوٹے ٹماتر ہوتے ہیں فرق ہوتا ہے اور آپ کو کافی مہنگے مل سکتے ہیں بائیو والے اور بائیو والے جو پیورلی جو ہے وہ پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کوئی جو ہے وہ ملاوٹ شدہ چیز نہیں ملتی ہے اس کے بعد یہ ناش پاتی دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو کوئی اتنی فریش نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو تو اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا یہاں سے بائی کرتے ہیں آپ یہ زت رونے یہاں پہ اس کو بولتے ہیں لیمو کو بولتے ہیں جو کہ ایک شٹک ہے ایک پیس ہے سکسٹی نائن کا ٹھیک ہے سکسٹی نائن سینٹ کا ایک پیس آپ کو ملے گا تو ایک پیس نہ بندہ کوئی کام کر سکے اور نہ کچھ نہ کچھ تو یہ میں نے کچھ کمپیریزن آپ کو کر کے بتایا کچھ کاسٹ کمپیریزن آپ خود بھی کر سکتے ہیں ویجیٹیبل اور فروٹ کے حوالے سے جو کہ جرمنی کے اندر پایا جاتا ہے یہ کچھ اور لیمن پڑے ہوئے ہیں تو مطلب بیسیکلی آپ اگر دیکھیں تو کاسٹ افیکٹیو اگر دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر کاسٹ افیکٹیو زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ مہنگے پائے جاتے ہیں تو ہمارے ملکوں کے اندر کتنی فریش سبزی ہیں کتنا فریش مال ملتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہ پیاز آپ دیکھیں چار پانچ پیاز ہیں پانچ ہوکے تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتا ہے کہ یہ کاسٹ کمپیریزن آپ اپنے ملک کے ساتھ اگر کریں تو وہاں پہ ٹھیک ہے یا یہاں پہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے Thank you very much for watching